بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس ویلکم بیک دسیز بلال حسن یور فیزیکس سیچر اور اب ہم آگاز کرتے ہیں چپٹر نمبر فیفٹین الیکٹرو مگنٹیزم کے بارے میں جیسا کہ ہم چپٹر نمبر تھرٹین کے اندر بھی الیکٹرو سٹیٹک کے بارے میں پڑ چکی ہیں تو اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے الیکٹرو سٹیٹک کو اس طرح سے ڈیفائن کیا تھا دہ ورلڈ الیکٹرو مینز چارجز اور سٹیٹک مینز ریسٹ تو اس سے مراد فیزیکس کی وہ برانچ تھی جس کے اندر ہم چارجز کو ریسٹ کے اندر سٹڈی کرتے تھے تو بالکل سیم اندہ کیس چپٹر نمبر فیفٹین کا نام بھی ہے الیکٹرو مگنٹیزم الیکٹرو مگنٹیزم سے مراد الیکٹرو مینز چارجز اور مگنٹیزم سے مراد مگنٹک بیہیوئر آف چارجز تو اس کا مطلب کہ ہم جو چارجز کا مگنٹک بیہیوئر ہے جو کرنٹس کی وجہ سے پروڈیوس ہوتا ہے جو چارجز کی وجہ سے پروڈیوس ہوتا ہے ہم وہ سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں what is made by الیکٹرو مگنٹیزم الیکٹرو مگنٹیزم is the study of مگنٹک ایفیکٹس آف کرنٹس اب ہم مگنٹیزم اور یا پھر الیکٹرو مگنٹیزم کو اپنی ڈیلی لائف کے اندر کہاں کہاں پہ یوز کرتے ہیں ہم اس کی کچھ اگزیمبلز لیں گے اور پھر ہم چلیں گے اپنے فرس آرٹیکل کی طرف the use of الیکٹرو مگنٹیزم in different fields of science and technology is very wide motors and electric meters are based on effects of مگنٹیزم produced by the electric current in wires generator produced electric current due to the movement of wires near very large مگنٹیز تو یہ تو تھے کچھ بہت ہی important جو کہ ہم elektromagnetism سے اپنی زندگی کے اندر ہم ان سے فائدہ لیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے فرس ٹاپک کی طرف that is magnetic effects of steady current means کہ جب بھی کسی بھی wire میں سے جب بھی کسی conductor میں سے ہمارے پاس steady current flow کرے گا تو اس وجہ سے اس کے اردگرد ہم اس کی surroundings کے اندر جو magnetic effects produce وہ کیوں ہوں گے اور کس طرح سے پیدا ہوں گے آئیے ہم اپنے اس فرس ٹاپک کے اندر وہ study کرتے ہیں ایمپیرز discovered that when a current passing through the conductor it produces magnetic field around it ایمپیرز کے بارے میں ہم جانتے ہیں ایمپیرز نے current کا concept دیا تھا اور chapter number 15 کے اندر اس نے ایک نیا concept دیا کہ جب بھی کسی بھی جو conductor ہے اس کے اندر سے electric current conventional current یا electronic current pass کرے گا تو اس وجہ سے اس کے اردگرد magnetic field produce ہو جائے گا اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایک field electric field پڑا تھا جو کہ charges کے اردگرد ایک positive charge کے surroundings کے اندر یا negative charge کے surroundings کے اندر ایک field generate ہوتا ہے تو اسی طرح جب ہم ایک magnet کو رکھتے ہیں تو اس magnet کی اردگرد ایک field generate ہوتا جس کو ہم magnetic field کا نام دیتے ہیں تو اسی لیے جو ampere تھا اس نے یہ نیا concept دیا اور اس نے اس concept کو ایک experiment کی مدد سے پروو کیا وہ experiment کیا تھا آئیے اب ہم اس experiment کو perform کرتے جیسا کہ ہمارے سامنے یہ ایک figure دکھائی کیا کہ ہم لوگوں نے ایک وائر کو ایک کارڈ بور میں سے گزارا اور اس وائر کو ایک کی مدد سے ایک سوچ کی مدد سے ہم لوگوں نے ایک بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اب یہ بیٹری کے ہمارے پاس دو ترمینل ہیں that is positive terminal and that is negative terminal اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ اپنے circuit کے اندر current flow کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں conventional current کا ذکر کرتے ہیں that current that flows from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery تو اس figure کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارا conventional current ہے وہ positive terminal سے negative terminal کی طرف یعنی کہ clockwise direction کے اندر move کر رہا ہے تو اگر ہم اس clockwise direction کی current کو اپنے cardboard میں سے گزاریں تو ہم دیکھیں گے کہ جب ہم لوگ اپنے compass کو جو کہ ہمیں جو magnetic field کی یا پھر north south کی direction کو represent کرنے کے لیے ایک instrument استعمال کیا جاتا ہے جب ہم وہ رکھیں گے تو اس point کی اوپر اس کی direction ہوگی وہ ان arrows کی direction کے according ہوگی تھوڑا سا zoom out کرتا ہوں جس point کی اوپر ہم لوگ اپنے compass کو رکھیں گے تو compass کے اندر جو representation direction کو جو represent کرنے کے لیے ایک needle movement کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو ہر ایک point کی اوپر اس کی direction change ہو رہی ہوگی اور اگر ہم اس کی direction کو ہم اس cardboard کی اوپر with the help of pencil draw کریں تو وہ ہمارے پاس circular direction کی اندر ایک بنے گی تو اس experiment سے ہم لوگوں نے کیا سیکھا اس experiment کو ایک مرتبہ ہم لوگ study اور اگر ہمارے circuit کے اندر current anti clockwise direction کے اندر move کرے گا تو اس field کی direction کیا ہوگی آئیے دیکھتے ہیں now connect the two ends of the conductor wire with the terminals of the battery so that current flows through the circuit in the clockwise direction as shown in figure a the lines of the force of magnetic field produces around the جن کا center same ہوتا ہے if we place a compass needle at different points in the region of magnetic field it will align along the direction of magnetic field also if we sprinkle some iron fillings on the cardboard around the wire they will align themselves in concentring circles in the clockwise direction تو اس کا مطلب کہ اگر ہمارے circuit کے اندر current clockwise direction کے اندر move کر رہا ہوگا تو magnetic field direction b clockwise ہوگی اور اگر ہمارے circuit کے اندر current anti clockwise direction کے اندر move کر رہا ہوگا تو اس کے اندر جن رہنے والی جو magnetic field کی direction ہوگی وہ بھی anti clockwise ہوگی اب ہم اپنی ان battery کی terminals کو reverse کرتے ہیں جیسا کی figure بھی کے اندر دکھایا گیا کہ ہم positive negative کی polarity کو change کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم جو current کی direction clockwise تھی اس کو anti clockwise کر دینے سے جو magnetic field کی lines کی direction ہوگی اس کی direction کی اوپر کیا effect پڑتا ہے if we reverse the direction of current by reversing the terminals of the battery the compass needle also reverse its direction now the magnetic field lines will align in the anti clockwise direction as shown in figure 15.1 b the magnetic field produced is stronger near the current carrying conductor and weaker farther away from it جیسے ہم لوگوں نے electric field کے بارے میں دیکھا کہ جیسے جیسے ہم charges کے قریب آتے جاتی ہیں تو اس کے accordingly جو electric field ہے وہ strong ہوتا جاتا ہے اور جیسے جیسے ہم charge سے دور جاتے جاتے ہیں جو electric field ہے وہ weak ہوتا جاتا ہے تو same in the case magnetic field بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسے جیسے ہم لوگ اس کے center کے قریب آتے جائیں گے magnetic field strong ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے ہم اس کے field سے دور جاتے جائیں گے magnetic field weak ہوتا جائے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے اس کی direction کی طرف کہ اگر ہمارے circuit کے اندر current کس direction کے اندر flow کر رہا ہو تو اس کے اندر جو generated magnetic field کی lines کی flowing through the conductor a simple method of finding the direction of magnetic field around the conductor is the right hand grip rule what is mean by right hand grip rule سب سے پہلے ہم لوگ right hand grip rule کو understand کریں گے اور پھر ایک figure کی مدد سے ہم right hand grip rule کو understand کریں کہ وہ کس طرح سے ہم لوگ اپنی magnetic field کی direction کو represent کر سکتے right hand grip rule stated that grasp a wire with your right hand such that your thumb is pointed in the direction of crunt then curling fingers of your hand will point in the direction of magnetic field آئیئے اسی بات کو understand کرتے ہم with the help of a diagram کہ جب بھی ہم لوگ کسی بھی تو جو ہماری مڑی ہوئی انگلیاں ہیں جو ہماری curling fingers ہیں وہ magnetic field کی direction کو represent کر رہی ہوں گی اس کا مطلب کہ if crunt is passing upward then this curling finger will represents the direction of magnetic field اور اگر ہم اسی انگوٹھے کو نیچے کر دیں جیسا کہ اگر crunt اوپر کی بجائے نیچے کی طرف flow کر رہا ہو تو ہمارے پاس یہ جو مڑی انگلی ہیں ان کی direction بھی change ہو جائے گی تو یہ جو in direction ہے یہ جو ہمارے پاس curling finger ہے وہ magnetic field lines کو represent کر رہی ہوں گی تو یہ تو تھا ہمارا first topic جس کے اندر ہم لوگوں نے magnetic effect of steady crunts کو study کیا کہ ہم لوگوں نے ایک straight wire میں سے crunt کو پاس کیا اور چاہے وہ ہمارا crunt clockwise direction میں تھا یا چاہے ہمارا crunt anti clockwise direction میں تھا تو ہم لوگوں نے ایک compass کی مدد سے ہم لوگوں نے magnetic field کی direction کو represent کیا ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر crunt straight line کی اندر move کرے گا تو اس کے اردگرد جو magnetic field lines ہیں وہ concentring circles کی صورت میں مطلب کہ وہ circles کی صورت کے اندر پر رویوس ہوں گی لیکن اب ہمارے پاس next topic ہے